عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ پرگرام احکام شریعت اور فقہ نفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع فرام کیا جس پر اس کے بہت شکر گزار ہیں کچھ آفر کوئسن سے ایک بہن نے یوکے سے یہ میسیج بھیجا تھا کہ ہمارے یہاں آج کل کوویڈ نائنٹین بہت زیادہ ہے اور اگر بچے کو ہمارے تھوڑا سوئے بخار یا کھانسی ہو جائے تو فوراں کہتے ہیں کہ بھئی اس کا چیک اپ کروائیں اس کا ٹیسٹ کروائیں اب اگر ہم ٹیسٹ نہ کروائیں بچے واضحہ دو تین دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن اگر ٹیسٹ کروایا اور اس میں پوزیٹیو آ گیا تو دس دن کے لیے بچوں کو اسکول وغیرہ میں اور باہر نکلنا بند کر دیا جاتا ہے اب دس دن کے اندر پڑھائی کا حرج ہوتا ہے نہ بچے مسجد جا سکتے ہیں نہ سکول جا سکتے ہیں تو کیا ہم ایک ایسی صورت میں جھوٹی رپورٹ بنا کر وہ اسکول میں سبمیٹ کروا سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں میری پیاری بہن دھوکہ اور جھوٹ کافر سے بھی جائز نہیں ہے اگر وہ انگلیش سکول ہیں ٹیچرز غیر مسلم ہیں پھر بھی ہم نہ جھوٹ بل سکتے ہیں نہ دھوکہ دے سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹیسٹ کروایا اور پوزیٹیف آ گیا تو اور آپ جھوٹی رپورٹ جمع کرا کے بچے کو وہاں بھیجتے رہے ہیں پہلی بات تو اس کے سمٹمز وغیرہ ظاہر ہو جائیں اگر فرض کر لیں تو وہ ویسی اس کو بھگا دیں گے اگر سمٹمز بعد وقت ظاہر نہیں ہوتے کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی لیکن فرض کر لیں یہ کوویڈ ہے اور سائنس کے مطابق جو آج سائنس دان کہہ رہے ہیں کہ دوسرے بچوں کو بھی لگ جاتا ہے اگر فرض کر لیں کہ کوئی کلاس میں زیادہ وارث پھیل گیا اور پتا چلا کہ آپ کے بچے کی وجہ سے تو اور زیادہ مسائل پیدا ہوں گے اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ وہاں کے لوگ کے مطابق قانون کے مطابق عمل کریں اور جھوٹی رپورٹ وغیرہ کا سہارا ہرگز نہ لیں اگر واقعی بچے کا ٹیسٹ پوزیٹیف آتا ہے تو دس دن اس کو رکھیں واقعی کور کروائیں آپ اسکول میں بات کریں وہ اقنی سی بات ہے کہ جو کورس نکلے گا وہ کور کروانا انہی کی ذمہ داری ہوگا لیکن یہ جھوٹی رپورٹ کی بالکل اجازت نہیں ہو سکتی نہ وہاں ہو سکتی ہے نہ یہاں ہو سکتی ہے لیکن ایک حیرت انگیز بات ہے کہ اس بات سے یہ بات ضرور پتا چلی کہ پاکستان میں ہی خالی مطابق یہ جالسازی نہیں ہے باہر کے ملکوں میں بھی ہو جاتی ہے کہ جھوٹی رپورٹ بنوانی ہو تو بنوان سکتے ہیں اللہ تعالی رحم فرمائے یہ بہن نے کہ ہمیں میسیج کیا تھا کہ وہ جرمنی سے انہوں نے میسیج کیا کہ یہاں عشاء ساڑھے گیارہ بجے کے بعد ہوتی ہے اب عشاء کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ساڑھے گیارہ کا ویٹ کرنا بہت دور ہو جاتا ہے بچے مغرب کی نماز پڑھ کے سوتے ہیں صبح اسکول جانا ہوتا ہے آفس جانا ہوتا ہے تو کیا ہم عشاء کے نماز پہلے پڑھ سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اس وجہ سے کہ چونکہ لیٹ پڑھنی ہوتی ہے بات قدم سو جاتے ہیں اور اٹھ نہیں پاتے ہیں اور نماز قضا ہو جاتی ہے تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں بہن وہاں پر قیام وہاں پر ٹھیرنا وہاں پر رہنا یقینی سے بات ہے کسی نے آپ پہ لازم نہیں کیا نہ آپ کو مجبور کیا نہ وہاں رہنا لازم ہے آپ دوسرے کنٹری میں خود پاکستان یا آپ ہندوستان سے اگر تعلق رکھتے ہیں تو وہاں آ سکتی ہیں جب آپ کسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شریعت کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں یہ ضرور ہے کہ شریعت آپ کی مجبوریوں کا خیال کرے گی اور آپ کو جہاں تک ریایت ہو سکتی ہے وہ دے گی لیکن ایسی ریایت نہیں مل سکتی کہ آپ وقت سے پہلے نماز کو پڑھ لیں ایسا نہیں ہے نمازوں کے اوقات مخصوص ہیں آپ کو عشاء آپ کو عشاء عشاء کے وقت میں ہی پڑھنی ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ اگر عادت بنا لیتے ہیں کہ آپ پہلے سو جائیں مغرب کے بعد فوراں یہ تھوڑا جیسے وقت پہ سو گئے ہیں اس کے بعد الارب مغارہ لگائیں آپ مدنائٹ اٹھ کے عشاء پڑھ لیں پھر سو جائیں اور پھر فجر میں اٹھ کر نماز وغیرہ پڑھیں یہ عادت ڈالیں گے اور بچوں کی بھی عادت ڈالیں گے سب ہو جائے گا میں اکثر ایسے سمجھاتا ہوں کہ ہمیں اپنے نفس کو بھی سمجھانا چاہیے کہ اگر آپ کی گورنمنٹی اعلان کر دے کہ جو عشاء کے نواز مسلسل پڑھے گا اسے اب آپ کے جرمنی میں شاید پتہ نہیں کونسی کرنسی چلتی ہے فرض کہلیں یوکے کا ہو تو ایک لاکھ پونڈ ملیں گے تو اب چاہے کتنی ہی مشقت کیوں نہ ہو ہمارا ذہن اور ہمارا نفس ہمیں مشورہ دے گا بلکہ کہ یوں کر لو یوں ایسا ہو سکتا ہے اور وہ تعاون کرنے کے لئے بھی فوراں تیار ہو جائے گا لیکن چونکہ ہمیں ہمیں اسے مراد ہمارا نفس اور یہ اللہ کا بہت بڑا دشمن ہے دین کا دشمن ہے جو اللہ نے بطور آزمائش ہمارے اندر رکھا ہے نفس ہمیشہ دینی معاملات کو حقیر اور معمولی کر کے آپ کی نگاہوں میں پیش کرے گا قضاء ہوگے تو کیا ہوا بہت مشکل ہے بعد میں پڑھ دیں گے کوئی اتنا در امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن دنیاوی معاملات جس میں ہمیں فائدہ ہو رہا ہو یا وہ دنیاوی نقصان جس میں بہت زیادہ ہم پستی کی طرف چلے جائیں اس میں یہ نفس ہمیں کیسے مشورہ دیتا ہے اور مشکل سے مشکل چیز میں کیسے ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہے جو باہر کے ملکوں میں رہ رہے ہیں اور مشکلات کے ساتھ رہ رہے ہیں وہ میری بات کو بہت اچھی طرح سمجھیں گے وہ تمام مشکلات آپ کیسے سہہ لیتے ہیں جن کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے تو میں اپنی بہن کو یوں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سستی کر رہی ہیں ایک نینہ آپ نے ایک مسئلہ پوچھا یہ ہوتا ہے بچے ہیں لیکن اب آپ کو ہمت آپ کو پیدا کرنی ہے بچوں میں ہمت پیدا کرنی ہے وقت سے پہلے نہیں پڑھ سکتے اور قضا نہیں ہونی چاہیے قضا ہوگی تو آپ شدید گناہگار ہوں گے حمد کر کے اسے اس کے وقت میں پڑھیں بہن نے فرمایا ہے بچوں کا خطنہ کتنے دن میں کروالینا چاہیے اور اگر ہم بچے کا خطنہ نہ کروائیں تو کیا وہ مسلمان ہی متصور نہیں ہوگا تو بہن خطنہ جتنی جلدی منکون ہو سکے کروالیں اچھا ہے ویسے بال وغیرہ اتروانے کو تو سات دن کا کہا ہے اور حقیقہ کرنے کا خطنہ بھی جتنی جلدی پوسیبل ہو چھوٹا عمر ہوتی ہے بچوں کی اس وقت پتہ بھی نہیں چلتا بچے کو اور آرام سے ہو جاتا ہے خطنہ رنگ والا کروالیں زیادہ بیسٹ ہے تھوڑی دن میں ہی صحیح ہو جاتا ہے بچہ لیٹ کریں گے اتنی ہی تکلیف ہوگی بچے کو لیکن یہ خیال آپ کا بالکل غلط ہے کہ اگر کسی نے خطنہ نہیں کروایا تو بچہ مسلمان ہی نہیں مانا جائے گا ایسا نہیں یہ مسلمان ہوتا ہے اس کو ہم مسلمانی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے ہاں سنت رائج ہے غیر مسلمین کے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہے ان کے خطنے نہیں ہوتے ہیں اور ہمارے مسلمانوں میں یہ رائج ہے انبیاء علیہ السلام کی سنن پر عمل کرتے ہوئے خاص طور پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین اور ترغیب اور حکم ارشاد فرمایا تو اس لیے اس کو مسلمانی کہتے ہیں کہ یہ ہم مسلمانوں کے ایک علامت بن گئی ہے تو اس لیے اس لیے مسلمانی کہتے ہیں اس لیے نہیں کہتے کہ اگر خطنہ نہیں کروایا تو انسان دارہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے ایک ہی کسی نے پوچھا تھا وہ سوال کا جواب رہ گیا تھا میں نے کہا تھا نیکسٹ میں پرگرام میں دوں گا اور نکل گیا تھا چلی میں اس کے جواب دیتا ہوں لیکن کولر میرے ساتھ ہیں سلام علیکم جو سوالیں گالی دینے کی سزا کیا ہے اور سنا ہے کہ جو گالی دیتا ہے اس کی قبر میں ایک بچھ اوٹیتا ہے اور جو زیادہ گالیان دیتا ہے تو اس کی قبر میں زیادہ بچھوائیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ ناف کے برابر میں انجیکشن لگانے سے کیا روزہ اور وہ توڑ جاتا ہے ناف کے پاس جی جی ناف کے برابر میں انجیکشن لگانے سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کوئی question میں ارز کرتا ہوں انشاءاللہ تو یہ وہ question یہ تھا کہ ذہن میں خراب اور برے قسم کے خیالات آتے ہیں تو ہم اسے کیسے دور کریں تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے اگر آپ کو مثلا آپ پاک ہونا چاہتے ہیں گندے پانی کے اندر آپ کھڑے ہوئے ہیں پاک ہونا چاہتے ہیں سب سے پہلا کام آپ کو کرنا ہوا آپ گندے پانی سے باہر نکلیں وہیں پہ اپنے اوپر پانی بہاتے رہیں گے یہ لازمی بات ہے وہ ناپاک پانی سے مل کے دوبارہ آپ تک پہنچے گا تو ہر بری چیز کے سبب کو دیکھیں سبب کیا ہے کہ آپ کی صحبت گندی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں کہ جن کی باتوں سے آپ کا ذہن گندہ ہوتا ہے یا آپ از خود بدنگاہی کے عادی ہیں سوشل میڈیا پہ آپ ایسی ہی کلپس وغیرہ دیکھتے ہیں ایسی وڈیوز دیکھتے ہیں جس سے ذہن گندہ ہوتا رہتا ہے یا پھر مطلب آپ کو ایسے لیڈریچر پڑھتے ہیں کوئی ایسی چیز سنتے ہیں خراب قسم کی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کو سننے کے بعد بہت ہی گندگی ذہن کے اندر پیدا ہوتی ہے حتیٰ کہ مہارم کے بارے میں اپنی سگی والدہ سگی بہن سگی بیٹی اور بہو اور قزن سسٹرز کے بارے میں خراب قسم کے خیالات نوجوانوں نے اپنی چیزیں ظاہر کی ہیں تو سب سے پہلے صد باب کریں اچھی دوستی رکھیں اس قسم کی جو خرافات ہیں ان کو دیکھنا چھوڑ دیں پہلا اصول یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک برطن کے اندر اگر گندہ پانی ہو اس گندہ پانی کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں پاک پانی ڈالیں اور ڈالتے جائیں تو ایک طرف سے گندہ پانی گرنا شروع ہوگا اتنا ڈالیں کہ گندہ سارا نکل جائے اور سب کا سب پاک پانی رہ جائے تو بس ذہن کے اندر جب گندگی آ جاتی ہے اس کو نکالنے کے لیے پاکیزہ چیزیں ڈالنی ہوتی ہیں آپ اچھی سپیچس سنیے علماء کی اچھے مضبط اصلاحی بیانات سنیں بہن ہیں کوئی کام کاش کر رہی ہیں گھر میں ناس شریف لگا لیں اور آپ سنتی بھی جائیں گھر کے کام بھی کرتی رہیں قرآن کے بارے میں تو میں منع کروں گا ایسا نہیں کیجئے گا لیکن ناس شریف آپ لگا سکتی ہیں اور اس کو سنتی رہیں اور کام بھی کرتی رہیں اس طریقے سے آپ کے ذہن میں پاکیزہ چیزیں گونچتی رہیں گی پاکیزگی زیادہ آ جائے گی اور گندگی باہر نکل جائے گی پھر ایک معاملہ یہ ہوتا ہے جب اس طرح آپ کر لیں کچھ حرصہ پھر اگر پھر بھی کبھی خراب خیال آئے تو سزا کا سلسلہ اپنے لئے جاری اور ساری رکھنا ہوتا ہے مثال کے طور پر کوئی خراب کے سامنے خیال آیا بارہ مرتبہ درود پاک زیادہ نہیں بارہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی آپ پڑھنے بارہ بار پھر خراب خیال آیا پھر بارہ بار پڑھ لیں چند بار آپ کریں تو شیطان اور نفس آپس میں مشورہ کر کے کہیں گے بھئی اس کو گندہ خیال ڈالنا خطرناک ہے یہ تو ہر گندے خیال کے پر درود پاک پڑھ رہا ہے اس پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں گناہ بخشے جارہے ہیں درجات بلند ہو رہے ہیں غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب مل رہا ہے اس کے نام عمال میں نیکیاں لکھے جارہی ہیں تو یہ سلسلہ اس سے ستا ختم ہو جائے گا سنجیدگی کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا ایک مسجد کولار ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بھائی جی نصاب رہا ہوں دبائی سے یہ جو بولا یہ کوئشن ہے کہ ہم نے نوکری کے لیے تیسٹ دیا تھا انٹی ایس کا تو انٹی ایس جو پاس ہو گیا لیکن آگے جو پوشٹ خالی نہیں ہے تو ایک ٹیچر ہے ان کے پانچ بس باقی ہیں لیٹائر ہونے میں تو کیا ان کو پانچ مند کی سیلری دے کے لیٹائر کروا کے خود بندہ ایڈجیسٹ ہو سکتا ہے وہاں چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ ایک اور کولار ہے السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتصاب سربی کے دن ہیں گلے میں مفتر یا چادر وغیرے لپیٹ کر نماز پڑھ سکتے ہیں اور صبح کا ٹیم مسجد میں بیٹھ کر اشتاق پڑھنا ہوتا ہے کیا اپنی جگہ چھوڑ کر کے مسجد کے اندر ہی ہیٹر کے کرل بیٹھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ارز کرتا ہوں ایک ایک ویسن لے لیتے ہیں بھائی نے پوچھا تھا کہ گالی کی سزا کیا ہے دیکھیں گالی آپ کیسے دے رہے ہیں اگر آپ اکیلے میں بیٹھے بیٹھے گالی بک رہے ہیں تو یہ مکروع تنظیح ہوتی ہے اچھا تو نہیں ہے زبان پہ خراب قسم کے کلمات لے کر آنا لیکن یہ کلمات ہیں صرف کلمات جو کسی بھی لینگویج کے اندر بیڈ لینگویج کہلاتی ہے اور یہ کسی بھی زبان کے اندر ہے مثلا آپ ڈکشنی پڑھ رہے ہیں اور اس میں گالیاں لکھی ہوں گی نا کہ اس گالی کا کیا مطلب ہوتا ہے اس گالی کا کیا مطلب ہوتا ہے اب آپ نے گالی پڑھی پھر اس کا مطلب بولا اب مو سے گالی نکالنے سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ گناہگار ہو جائیں گے یہ زیادہ زیادہ مکروع تنظیحی ہے اکیلے بیٹھے ہوئے بعض لوگ غصے میں آکے ہوا کو گالی بگ دی دیوار کو گالی بگ دی یہ چونکہ کسی کی دلازاری کا سبب نہیں بن رہی تو یہ مکروع تنظیحی ہے یعنی شریعت اس کو ناپسند کریں گے لیکن آپ گناہگار نہیں ہوں گے ہاں کسی مسلمان کو گالی دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا کفر ہے یعنی کفر سے مراد آپ دار اسلام سے باہر نہیں ہو جائیں گے لیکن یہ بہت بڑی ناشکری ہے اور ایک مسلمان کی عزت نفس کو مجروح کرنا اس وجہ سے آپ گناہگار ہوں گے لیکن ایسی کوئی روایت نہیں میں نے نہیں پڑھی کہ مسلمان کو مسلمان گالی دے اور حدیث میں نبی کریم نے فرمایا کہ اس مسلمان پر بچھو مسلط ہو جائے گا یا دیگر چیزیں میں بارہ آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ جتنی بھی اکثر یہ قرآن میں جہنمیوں کے سزائیں بیان ہوئیں یا حدیثوں میں عذابات قبر بیان ہوئے جیسے سفر مراج پر سرکار گئے اگر آپ نے اس میں بتا دیا کہ میری امت پر یہ گناہ ہو رہا ہے پھر تو اس مسلمان کو اس میں شامل کریں گے ورنہ وہ تقریباً سزائیں کفار کے لیے بیان ہوئی ہیں وہ اس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا جس زمانے میں سرکار نے سزاؤں کو بیان کیا کفار تاکہ ڈر کر اسلام کے طرف مائل ہوں ہاں جہاں پر عمت کے بارے میں سرکار نے فرما دیا کہ میری عمت کی کچھ لوگ ایسے تھے اس کا مطلب ہے وہ مسلمانوں پر سزا جاری ہوگی لیکن گالی کے بارے میں کسی مستند حدیث میں میں نے نہیں دیکھا کہ مسلمان گالی بکے گا تو ایک بچھو اور زیادہ بکے گا تو کئی بچھو مسلط ہوں گے لیکن بہرحال یہ بری چیز ہے اشتناب کرنا چاہیے ایک مختصر سا بریک لیں گے ہمیں یقینہ پر ہمارے ساتھی رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے کالز لے لیتے ہیں سلام علیکم شیلینڈ ڈروپ ہو گئی ہے ایک اور کالر ہیں سلام علیکم مفسد صاحب اگر مرد دورت کو طلاق دے تو کیا عددت کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے ٹھیک ہے اور بس شکریہ میں ارز کرتا ہوں انشاءاللہ ایک یہ کوئسن کیا تھا چلنے پہلے ہم موجودہ والے ہی لے لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بیماری ہو جس کی وجہ سے ناف کے قریب انجیکشن لگانا ہو تو کیا اس سے روزہ اور وضو باقی رہتا ہے یا ٹوڑ جاتا ہے دیکھیں وضو کے حالت وضو میں انجیکشن لگانے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بشرت ہے کہ انجیکشن لگانے پر فرض کرنے اتنا بلڑ باہر نہ نکل آئے کہ جو نکل کر بہنے کے صلاحیت رکھتا ہو جو وہ بھی تو اور پر نہیں ہوتا لگا کے وہ اسپریٹ وغیرہ لگا دیتے ہیں تو اس سے وضو تو نہیں جائے گا روزے کے بارے میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ انجیکشن سے روزہ ٹوڑ جاتا ہے اور بعض کہتے ہیں نہیں ٹوڑتا اب چونکہ یہ مختلفی مسئلہ ہے تو اس لیے یعنی اختلافی مسئلہ ہے ہم اس میں ایک درمیانی راستہ نکالتے ہیں کہ اگر آپ کو انجیکشن لگانا انتہائی ضروری ہو ضروری کا مطلب یہ ہے اگر آپ نہ لگائیں گے تو مرض پڑ جائے گا درد بہت زیادہ ہے پین بہت زیادہ ہے اور مطلب کوئی بیماری کے خطرناک ہو جانے کا اندیشہ ہے ڈاکٹر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لگوائیں ورنہ مسائل ہو جائیں گے ایسی صورت میں آپ انجیکشن لگائیں اور روزہ پورا کریں لیکن اگر نہیں ہے کوئی ایسی عام سے انجیکشن ہے تو پھر احتیاط اسی میں ہے کہ حالت روزہ میں انجیکشن نہ لگایا جائے ایک ایک کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ٹیسٹ تو دے دیا ہے یہ انٹی ایس کا کہہ رہے ہیں لیکن ابھی جوب پوسٹ وغیرہ نہیں ہیں کوئی ایک شخص ہے جس کے پانچ ماہ کی جوب رہ گئی ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کو پانچ ماہ کی سیلری دے کر جبری ریرائیڈمنٹ اس کی کروالیں اور اس کے جگہ پھر ہم لگ جائیں ایسی سورسز ہوں گی تو کیا یہ صحیح طریقہ ہوگا دیکھیں سب سے پہلے اس طرح کی چیزوں میں دیکھا جاتا ہے کہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا اگر یہ خلاف قانون چیزیں ہیں تو پھر قانون کو فالو کرنا واجب ہے دوسری بات یہ ہے کہ فرض کر لیں قانون اجازت دیتا ہے اس میں بھی پھر یہ ہوگا کہ آپ جو آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں فرض کر لیں تو آپ اس نوکری کے احل ہیں یا نہیں ہیں جو ریکارمنٹ ہیں جو تجریبہ مانگا گیا ہے وہ تمام چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں یہ دیکھے جائے گا اگر نہیں تو آپ کسی اور کا حق مار رہے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو پانچ ماہ ابھی باقی ہیں اور وہ پیسے لے کر اپنی ریٹائرمنٹ دے رہا ہے تو کس چیز کے پیسے لے رہا ہے اس کے لیے شرعن یہ پیسہ لینا جائز نہیں ہے اس کے حق میں کہ رشوت کے حکم میں آئے گا کہ وہ پیسے لے کر ریٹائرمنٹ کر رہا ہے کیونکہ نہ یہ کوئی اجارہ ہے نہ مداربت نہ شرکت نہ تجارت یہ صرف ایک ناجائز پیسہ لے کر اور نکلنا ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا بلکہ اس طریقے سے کرنے سے وہ گناہگار ہوگا تو اس لیے مشور ہمارا یہ ہوگا کہ آپ ایسا ہرگز نہ کریں یہ ضرور ہے کہ آپ اسی کے ساتھ اٹیچ رہیں پانچ ماہ باقی ہیں پانچ ماہ کے اندر وہ نکل جائے گا پھر اگر آپ اس قابل ہیں کہ واقع اس نوکری کی جو ریٹائرمنٹ اس پر پورا اتر رہے ہیں تو پھر آپ اس کے جگہ لگ جائیں لیکن ایسا نہ کریں یہ خلافی قانون بھی ہوگا اور رشوت وغیرہ کے زمرے میں آئے گا ایک انہوں نے کہا کہ بھائی نے پوچھا کہ آج کل سردیاں ہیں تو کیا ہم گلے میں مفلر ڈال کر یا چادر اوڑ کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو جی بلکل پڑھ سکتے ہیں لیکن کوشش یہ کی جائے گا جیسے آپ چادر یہ کندے سے ڈالی آپ نے تو اس کے اوپر دوسرا پلو ڈال لیں دونوں کناریں نٹکے ہوئے نہ ہوں یا سرد سے اگر آپ فرض کر لیں اوڑتے ہیں تو پھر یہ ڈال کر ایک پلو ڈال کر اس طرح اپنے آپ کو دوسرے کنارے کو کور کر لیں اسی طرح اگر آپ مفلر پہنتے ہیں تو اس کے کنارے لٹکے ہوئے نہ ہوں بلکہ یوں آپ اس طرح اس کو لپیٹیں اور پھر اس کو گرسلیں یہاں پر تاکہ وہ گردن بھی بند ہو جائے سیف ہو جائے اور دو کنارے لٹکے ہوئے نہ ہوں پس یہ اس کے احتیاط کر لی جائے گا ایک یہ کہتے ہیں ہم مسجد میں اگر اشراق کے نماز پڑھنا چاہیں جیسے فجر سے فارغوے پہ اشراق تک وہاں ویٹ کیا تو کیا ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ اپنی جگہ سے جہاں فجر پڑھتی وہاں سے اٹھ کر ہیٹر کے قریب جا کر بیٹھ جائیں تھوڑا سا گرمی لے لیں پھر وہی پر اشراق چاہش پڑھ لیں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے نماز ادا کی اور پھر وہیں بیٹھا رہا اس نے اپنا وضو نہیں توڑا کوئی دنیاوی بات وغیرہ نہیں کی تو جب تک وہاں بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لئے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہتے ہیں تو اولہ اور افضل تو یہ ہے کہ آپ وہیں بیٹھے رہیں تاکہ آپ کو ثواب بلے لیکن فرض کر لیں کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں سردی ہے جیسے لیٹ آئے تو سہن میں آپ کو جگہ ملی آپ سردی میں اکڑنے کی اجازت ضرورت نہیں ہے یہ تو اپنے آپ کو تکلیف دینا ہے پھر آپ ایسے صورت میں میرا مشورہ ہوگا تھوڑی دیر ذکر الہی کر لیں تاکہ وہاں کی فضلت بھی مل جائے فرشتے آپ کے لئے دعائے بخشش و مغفرت بھی کر دیں پھر آپ بیٹھر کے قریب چلے جائیں اور وہاں جا کر اشراق و چارشت بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں ایک ہے کہتے ہیں کہ مرد اگر زوجہ کو طلاق دے دے تو عدد کا نان نفقہ کے شوہر پر لازم ہوگا دیکھیں سکونت دینا یہ شوہر پر لازم ہوتا ہے یعنی جب وہ طلاق دیتا ہے تو رہائش اسی کو دینی ہوگی اور اگر طلاق رجعی وغیرہ ہے یا طلاق مغلزہ کے اندر اختلاف ہے کہ وہ نان نفقہ اس پر لازم ہوگا کہ نہیں ہوگا لیکن اگر اس سے کم طلاقے دی ہیں تو نان نفقہ اس کو دینا چاہیے شوہر کو لہٰذا تین طلاقوں کی صورت میں تو نان نفقہ نہیں دے گا لیکن تین طلاق سے کم اگر ہیں تو پھر نان نفقہ شوہر کے اوپر لازم ہوگا اور بعض نے تین طلاق کی صورت میں بھی کہا کہ کیونکہ وقتی طور پر جب عدد میں عورت ہوتی ہے تو اس کا نکاح شوہر کے ساتھ قائم رہتا ہے اس لیے اس کو دینا چاہیے تو فقہ حنفی کے روشتی میں خلاص کلام یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ سکونت تو دینی دینی ہے شوہر نے اور باقی خرچہ وغیرہ بھی اس کا اور خرچے سے مراد کھانا پینا لباس اور رہائش رہائش تو شوہر اپنے گھر میں بھی دے سکتا ہے پردے کے ساتھ ورنہ کوئی اگر گھر میں پرابلم ہے تو قریب کوئی مکان کرائے پہ لے کے وہاں پہ عورت کو اس مکان کے کرائے وہ پے کرے گا اور اس کے علاوہ کھانے پینے کے خراجات اٹھا لے تو یہ کافی ہوگا ایک انہوں نے کہا کہ ہم نے گاڑی خریدی اور اس وقت ہم نے کچھ کہیں سے حرام پیسہ حاصل ہوا تھا وہ اس کے خریداری میں لگا دیا بعد میں ندامت ہوئی توبہ کر لی تو کیا آپ گاڑی ہمیں فروخت کرنی پڑے گی اگر ایسا ہوگا تو ہمارے لئے بہت پرابلم ہو جائے گا کیونکہ گھر کے تقریبا سارے کام میں گاڑی استعمال ہوتی ہے آفس وغیرہ بھی جاتے ہیں گھر والوں کی خدمت میں استعمال ہوتی ہے تو پرابلم ہوگی کیا حکم شرح ہوگا دیکھیں حرام مال سے جو کچھ خریدہ جائے وہ یقینی سی بات ہے کہ غلط ضرور تھا لیکن شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ اس کو سیل کریں آپ یوں ضرور کریں کہ آپ حساب و کتاب کریں کہ حلال کتنا تھا حرام کتنا تھا جتنا حرام آپ کو محسوس ہو وہ اگر آپ نے جس سے لیا تھا اس کے بارے میں پتا ہے مثلا آپ نے رشوت لی تھی یا سود لیا تھا اس کو واپس کریں اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کریں تو یہ گاڑی آپ کے لئے طیب حلال ہے اور اگر ان لوگوں کا پتا نہیں ہے کہ کس سے لیا تھا یا پتا تھا لیکن آدمی کئی غائب ہو گیا تو بغیر ثواب کی نیت کے اتنا پیسہ صدقہ کر دیں بغیر ثواب کی نیت کے پھر آپ کے لئے گاڑی اہیدر اگر آپ نے مکان بنایا تھا اس میں رہنا آپ کے لئے جائز رہے گا یہ کہتے ہیں کہ دوران جوب کام کرنے کے دوران بعض اوقت گھر کا کام نکل آتا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں گھر کا کام ختم کر کے پھر جوب پر واپس آ جاتے ہیں کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں جب آپ کسی خاص ادارے کو جوائن کرتے ہیں اس میں ٹائمنگ فکس ہوتی ہے تو آپ اجیر خاص کہلاتے ہیں اجیر منز ایمپلائی خاص ایمپلائی اور یہ اجیر خاص جو ہے یہ دو شرائط پائے جائیں گی تو سیلری کا مستحق ہوگا ورنہ نہیں نمبر ایک اس ٹائمنگ میں مکمل اپنے آپ کو وہاں پر رکھے شام پانچ ویڈے تک ڈیوٹی ہے تو وہیں پر رہے گا اگر آفس والی کچھ ریایت دیتے ہیں جسے ایک گھنٹے کا ریسٹ ٹائم دے دیا اس میں آپ کھانا کھالے نماز پڑھ لیں وہ ٹھیک ہے مستثنہ ہے لیکن اس کے اطراف میں جو کام کا ٹائم ہے اس میں وہاں پر آپ کو حاضر رہنا ہوگا چاہے کام نہ ہوں اور دوسرا یہ کہ جو کام ہے اس کو کرنا ہوگا لہذا اگر ان دو میں سے ایک میں بھی کوتاہی کی آپ وہاں موجود رہے کام نہیں کیا حالانکہ کام موجود تھا یا کام کیا لیکن بیچ میں سے جسے نکل گئے تو جتنی دیر آپ غائب رہیں گے اتنی دیر کی سیلری کے مستحق نہیں ہوں گے اسے میرے وہ گورنمنٹ جوب کرنے والے بھائی اور بہن ذرا توجہ فرمائیں خصوصاً اسکول ٹیچرز کہ جو آٹھ بجے گر ڈیوٹی ہے تو دس بجے پہنچتے ہیں اور پانچ بجے تک ہے تو تین بجے نکل جاتے ہیں اور چونکہ جان پہچان والے ہوتے ہیں وہ حاضری بھی لگا دیتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا اور سیلری پوری لے رہے ہیں یہ یاد رکھیں جتنی آپ سیلری جہاں پہ جو آپ نے کام چوری کی ہے جس پر آپ جلدی بھاگ گئے اگر موجود تھے کام کیا نہیں یہ آخرت کا وبال ہے یہ جہنم کے انگارے ہیں آپ کو میری بات شاید بری لگے گی لیکن میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں یہ جہنم کے انگارے ہیں کیونکہ آپ اس کے مستحق نہیں ہیں آپ نے یہ غلط سیلری لی ہے کوئی پکڑے نہ پکڑے کوئی دیکھے نہ دیکھے کوئی گریفت کرے نہ کرے آپ کو خود سوچنا چاہیے مرنے کے بعد پھر یہ حرام پیسہ جو ہے حرام مال یہ آپ کے لئے وبال آخرت ہوگا آپ اپنی ڈیوٹی پوری کریں دیانت داری سے ضمیر کو جگائیں ضمیر ملامت کرنا چاہیے کہ تم کیا کر رہو آپ کوئی دیکھے نہ دیکھے آپ کے اگر جاننے والے ہیں وہ پوری ڈیوٹی لکھ دیتے ہیں پورا ٹائم لکھ دیتے ہیں کہ آن ڈیوٹی رہا اس لکھنے سے کیا ہوگا آپ تو اس میں غائب تھے تو اس لئے آن ڈیوٹی رہ کر صحیح لکھوائیں تو پھر آخرت میں آپ کی گریفت نہیں ہوگی ورنہ بہت سخف وبال ہے اور جب ہم اپنے بچوں کو اس طرح کا حرام کھلاتے ہیں تو پھر خراب قسم کے بچے نکلتے ہیں ان کا ذہن گندہ ہوتا ہے خراب عادتوں میں پڑھ جاتے ہیں نافرمان اولاد ہوتی ہے پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کس نے جادو کروا دیا یہ بعض وقت حرام کا جادو ہوتا ہے جو بچوں کے پیٹ میں حرام غزہ پہنچتی ہے اس کی خطرناک اثرات مرتب ہوتے ہیں آپ چاہے اس کو مانے نہ مانے یہ روحانی گندگی پیدا کرتی ہے روح اتنی کمزور ہو جاتی ہے حرام کہا کے نفس کا مشورہ شیطان کا مشورہ خراب قسم کی مخلوق کے اثرات اس دنیا کے اثرات تیزی سے قبول کرنا شروع کر دیتی ہے روح اور ظاہر باطن گندہ ہو جاتا ہے خود اپنی اولاد کے ساتھ ہم دشمن نہیں کریں اور پھر کہیں کہ جی پھپو نے جادو کرا دیا خالہ نے جادو کرا دیا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے یہ کہتے ہیں میری والدہ کی ایج تقریباً ستر سال ہے وہ کھڑے ہو کے نماز شروع کرتی ہیں رکو بھی کرتی ہیں لیکن جب بیٹھ جاتی ہیں پھر ان کے لئے کھڑا ہونا بہت دشوار ہوتا ہے تو کیا وہ ایسا کر سکتی ہیں کہ کھڑے ہو کے شروع کریں رکو کریں باقی نماز بیٹھ کے پڑھ لیں تو جی بالکل کر سکتی ہیں کیونکہ جب کوئی شخص اس طرح پین محسوس کرتا ہو شدید قسم کا مسلسل کھڑے ہونے میں یا بیٹھ کے کھڑے ہونے میں تو اس کو اجازت ہے جتنا وہ قیام کر سکتا ہے کریں آپ کی والدہ رکو بھی کر لیتی ہیں پھر پوری نماز بیٹھ کے پڑھ دیں انشاءاللہ ہو جائے گی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خاتون کے دو بچے ہیں اور اب وہ نہیں چاہتی ہیں کہ مزید اولاد ہو جبکہ شہر اور ساس چاہ رہی ہیں اور بھی بچے ہو جائیں کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں وہ عورت کیوں نہیں چاہ رہی ہیں سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا اگر تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جیسے پیدر پر ایک سال پر دوسرا سال میں بچہ ہو جاتا ہے اور اس عورت کے لئے سنبھالنا مشکل ہے گھر کا کام بھی کرنا ہوتا ہے بچوں کی بیماری بچوں کی دیکھ بھال اس وجہ سے خاتون چاہتی ہیں کہ کچھ عرصہ ٹھہر جائے جائے اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ شہر کوئی رحم کرنا چاہیے اب مردوں کا تو کام اتنا زیادہ نہیں ہوتا بہنوں کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے وہ دیکھیں نا ماں کس طریقے سے نو مہینے تک بچے کو پیٹھ میں رکھتی ہے کتنی احتیاطیں کتنی دوائیں کتنے وہ بچاری غزائیں کھاتی ہے قدم قدم پہ اس کو احتیاط کرنی پڑتی ہے تو ماں کے لئے تو ایک بڑی عظیم مشقت ہے تو اگر وہ اس وجہ سے بہن تھوڑا سا وقفہ چاہ رہی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر وہ کہتی ہیں کہ دو بچوں کے بعد میں چاہی نہیں رہی یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اولاد میاں اور بیوی دونوں کا حق ہے کوئی ایک فریق اولاد کو روک نہیں سکتا تاکہ بھی میں نہیں کرنا چاہتا ہوں دونوں کا حق ہے لیکن فاصلہ کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں اس لئے ایسی بہنوں سے ہماری گزارش ہے کہ وہ تھوڑا سا تعاون کریں دوسری ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے دو بچے ہی آپریشن کے ساتھ ہوئے ہیں اور اب جان کا خطرہ ہے جب جان کا خطرہ ہو تو پھر تو چاہے دو پہ بیوی اٹک جائے یا شہر پھر وہ بلکل روک سکتی ہے کہ بھئی میری جان کا خطرہ ہے اس کے بعد کوئی اگر بچہ ہوتا ہے اور میں مر جاؤں گی تو تو پھر وہ اپنے آپ کو بچانے کے لئے اولاد کو بلکل روک سکتے ہیں ایسی صورت میں تو گناہ گار بھی نہیں ہوں گی تو اب دیکھ لیجئے اس کو کہ اگر تو خاتون بغیر کسی وجہ کے مکمل طور پر چاریے کہ نہ ہوں تو یہ ٹھیک نہیں وقفہ کر سکتی ہیں اور اگر واقعی ایسا صحیح شرع عذر ہے کہ ان کی جان جانے کا اندیشہ ہے تو پھر شہر کو اس کے بعد ماننی چاہیے ایک مختصر سا بریک لیں گے ہمیں یقین ہے اب ہمارے ساتھ ہی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بھائی کہتے ہیں کہ کسی شخص نے مجھے کوئی بدعا دی تھی پھر وہ فوت ہو گیا اب وہ بدعا مجھے لگ گئی ہے میں بیمار رہتا ہوں نید مجھے آتی نہیں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں میں تو بدعا کی کارٹ کیسے ہوگی اور اگر میں مر گیا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میں سیدھا جہنم میں چل جاؤں گا دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کی چیزیں جو ہمارے نفسیات پر غالب آ جاتی ہیں اور کنیکشن ہم خود ملا لیتے ہیں کہ اگر کسی نے بدعا دی تھی تو اس کا مطلب سارے اثرات اسی بدعا کا نتیجہ ہے یہ ہم خود کنیکشن ملاتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بتایا تھا رسول نے بتایا تھا نہیں بتایا تو پھر آپ نے کیسے اندازہ کر لیا کہ بدعا کا یہ اثر نتیجہ ہوگا یہ صرف ہمارا گمان ہوتا ہے پھر یہ چیزیں ہمارے نفسیات پر اتنی غالب آ جاتی ہیں اور اتنی زیادہ ہمیں مطلب اس کی وجہ سے ہم ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں کہ بیمار ہو جاتے ہیں وہی ٹینشن نین سے دور کر دیتی ہے اور پھر آپ عذر بنا لیا آپ نے کہ بھی بیمار ہوں تو اس لئے نمازے چھوڑنا شروع ہو گئے تو خلاص کلام یہ ہے اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز آپ کو ضرر نہیں پہنچا سکتی لہٰذا اگر کسی نے آپ کو بدعا دی تھی تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اثر کو آپ تک اگر پہنچنے دینا ہوگا تو پہنچے گا ورنہ وہ بدعا زائع ہو جائے گی ہمارے جو ادارے جیسے یہ معذرت کے ساتھ کے کے الیکٹرک کو کتنے لوگ بدعا دیتے ہوں گے اب تو خیر اتنا زیادہ شاید پرابلم نہیں ہو بعضہ لاکھوں کے اندر پہلے بہت زیادہ لوٹ شیڈنگ ہوتی تھی ساری دنیا بدعائیں دے رہی ہے فلان کو کچھ ہوتا ہے تو جب اللہ چاہے گا تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا مسئلہ تقدیر پر کامل بھروسہ رکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری قسمتیں لگ دی ہیں جو ضرر ہم تک پہنچنے والا ہے وہ پہنچے گا ہمیں احتیاط کرنے کا حکم ہے عمل کرنے کا حکم ہے لیکن نتیجہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب وہ جو اللہ چاہے گا ویسا ہوگا تو دو تین چیزیں ہیں پہلی بات یہ کہ یہ آپ نے نتیجے خود مرتب کر لیے دوسرا یہ کہ اللہ نے چاہا تو آپ تک پہنچے گی آزمائش ورنہ نہیں تیسرے تقدیر میں ہوگا تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا تو اس لیے اگر فرض کرنے کوئی ہمیں بدعا دیتا ہے ہمیں چاہیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اگر ہم نے اس کو ہرڈ کیا تھا جس پر اس نے بدعا دی تو اس سے معافی مانگیں اگر وہ فوت ہو گیا جیسے آپ نے فرمایا تو اس کے لیے دعا بخشش و مغفیت کریں اس کے لیے دعا رحمت کریں اسے عیسال ثواب کریں اس کے لیے کوئی ثواب جاریہ کریں انشاءاللہ وہ قبر میں فوراں آپ سے راضی ہو جائے گا کیونکہ وہاں مردہ جب پہنچتا ہے قبر میں پہنچتا ہے تو بیار و مددگار ہوتا ہے اور اسے زندوں کی دعاوں کی ضرورت ہوتی ہے اگر اس نے کسی کے ساتھ زیادت نہیں کی تھی آپ اس کے لیے دعائیں کریں عیسال ثواب کریں ثواب جاریہ کریں تو وہ تو آپ کو مشکور ہو جائے گا کبھی اس نے اتنی میرے ساتھ احسان کیا ہے تو پھر آپ کے تمام چیزیں ختم ہو جائیں گے یہ نفسیاتی طور پر میں آپ کو ارز کر رہا ہوں دوسری بات یہ کہ یہ ذہن بنانا یہ بددعا کا نتیجہ یہ آپ نے خود کنیکشن ملایا ہے یہ ضروری نہیں اس خیال کو ختم کریں انشاءاللہ آپ کو صحت ملے گی اور بیماری ہمیں نماز سے روکتی نہیں ہے مذہب کہتا ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیں یہ آپ نے خود اپنی بیماری کو اتنا اپنے اوپر مسلط کر لیا اور پھر اپنے آپ کو بیچارہ سمجھ کے ہم سمجھیں نماز قضاء کرنے کوئی بات نہیں ایسا نہیں ہے ہمت کر کے آپ لوگوں کے درمیان رہیں تنہائی پسند نہ ہوں ورنہ چیزیں اور آپ کو دباتی رہیں گی لوگوں کے درمیان رہیں کوئی گھر میں جانور وغیرہ پال لیں توتے پال لیں کوئی چڑھیائیں وغیرہ پال لیں اور ان سے آپ ان کو دیکھا کریں تو ذہن مشغول ہوگا تو اس ڈپریشن سے آپ باہر نکلیں گے دین کی طرف آئیں دین سیکھیں اس سے روحانی ترقی حاصل ہوگی اور وہ شخص جو فوت ہو گیا جس کے ساتھ اگر آپ نے کچھ برا کیا تھا اس کے لئے دعا وغیرہ کریں سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ کہتے ہیں قبر پر پھول ڈالنے کی کیا شرعی حیثیت ہے دیکھیں قبر پر پھول ڈالنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں نہ سرکار نے اس کے ترغیب دی نہ صحابہ کرام نے کیا نہ اس کے ترغیب دی لیکن یہ ضرور ہے کیوں ڈالتے ہیں مسلمان یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبور کے پاس سے گزرے تو آپ کا جانور بدکا آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے وجوہات کی بنا پر نہیں ایک پشاپ کی چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی و غیبت کیا کرتا تھا پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خجور کی تر شاخ کو توڑا اس کے دو ٹکڑے کیے اور اس کو قبر پر گاڑ دیا اور فرمایا مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے جب تک یہ تر رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی تو اکابرین نے اس سے نتیجہ نکالا کہ جب تک چیز تر ہوتی ہے چاہے وہ درخ سے جدہ ہو جائے وہ تذبیحات کرتی رہتی ہے اور یہ ذکر اللہی اور اس کی تذبیح کی برکت یہ ہوگی کہ عذاب میں تخفیف ہوگی پھر ہمارے مسلمانوں میں یہ پھول پتیوں کا رواد چل گیا اور یہ منع نہیں ہوتا ممنوع نہیں ہوتا کہ ہم اس کو بیدتے کہہ کر مسلمانوں کو جہنمی قرار دینے کی کوشش کریں عرف و عادت بدلتا رہتا ہے جیسے نبی کریم کے دور میں شادیاں ہوئی تھیں کیا اس طرح آج شادیاں ہو رہی ہیں رسومات بدل گئیں ہر کمیورٹی اپنے اپنے رسم کے مطابق بس شریع سے ٹکراتی نہ ہو رسومات ادا کر سکتے ہیں تو پھر یہ ہمارے یہاں خاص طور پر برہ سے غیر پاکو ہند کے اندر یہ چیز معروف ہو گئی گلاب کی پتیاں ڈالنا اور حسنظر یہ ہے کہ جب تک وہ پتیاں تر رہیں گے ذکر الہی کریں گی اور ثواب ملے گا تو اگر وہ اس طرح ڈالتا ہے تو یہ منع بھی نہیں ہے اگرچہ ثابت بھی نہیں ہے بس ثابت اگر کوئی چیز نہیں ہے تو یاد رکھیں وہ منع نہیں ہو جاتی منع وہی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اس کا رسول نے منع کیا منع وہی ہوگا جس کا طریقہ یا جو اس کا تعلق عبادت سے اور نبی کریم بوادت کا طریقہ بتا گئے اس میں اضافہ کرنا وغیرہ ہی منع ہوتا ہے باقی اس طرح کی چیزیں جو عرف و عادت میں جاری ہو جائیں مسلمانوں میں رائج ہو جائیں اس سے وہی منع کرے گا جو مزاج شرعہ کو نہیں جانتا میرے جملہ شاید بعضوں کو ناغوار گزرے گا جو مزاج شریعت سے ناباقف ہے وہی منع کرے گا کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا جو مسلمانوں کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے اور مسلمانوں سے مراد ان میں جو علماء ہیں فقہاں ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں دیندار علم دین رکھنے والے وہ اگر کوئی کام کی اجازت دیتے ہیں تو اس کا مطلب وہ صحیح کام کی اجازت دے رہے ہیں تو بہرحال اس میں شرعہ کوئی حرج نہیں ہے آپ ڈال سکتے ہیں لیکن کوئی نہ ڈالنا چاہے تو اس کی مرضی ہے یہ کہتے ہیں کہ جو لوٹا واش روم میں رکھا ہوتا ہے کیا اس لوٹے میں پانی لے کے ہم وضو کر سکتے ہیں دیکھیں کر تو سکتے ہیں اگر جائز نہ جائز اس کا صرف آپ پوچھیں تو کر تو سکتے ہیں اسے پہلے اچھی طرح آپ اس پر پانی بہائیں دھوئیں تاکہ خوف نہ ہو کے کوئی پشاب کی چھیٹے وغیر آگئی ہوں بلکل ساتھ سترہ کر کے پھر پانی بھر کے آپ وضو بلکل کر سکتے ہیں لیکن ایک ہوتا ہے کہ طبیعت پسند نہیں کرتی اس کو نظافت کے خلاف ہے یعنی طبیعت لائک نہیں کرے گی بہت سو کی یار پتہ نہیں پیشاب کی چھیٹے نہ آگئے ہوں تو طبیعت میں کوفت ایک ملال اور ایک کراہت اور نفرت سے پیدا ہوگی اور ایسی عبادت کو ادا کرنے کے لیے ایسی چیز کو استعمال کرنا جس میں طبیعت خود مائل نہیں ہو رہی مناسب نہیں ہے چنانچہ خلاصے کلام یہ ہے کہ اگر آپ نے صاف سترہ کر لیا تو وضو تو ہو جائے گا بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے لئے الہدہ کے لوٹا لے لیں ایک گھر میں لوٹا رکھیں ضرور لوٹے سے بہت اچھا وضو ہوتا ہے ورنہ واش بیسن وغیرہ پہ بھی اچھا ہو جاتا ہے لیکن لوٹے پہ سنت بھی ہے لوٹے سے وضو کرنا اس کے لئے الہدہ لوٹا لے کر رکھ لیں وہ صرف وضو کا لوٹا ہونا چاہیے یہ کہتے ہیں کہ شادی وغیرہ میں بعض اوقات دلہن کے سر پر قرآن رکھ کر اسے لے کے چلتے ہیں اس کی کیا شرعی حیثیت ہے دیکھیں یہ بھی انہی رسومات میں سے ہیں جو ہماری ایجادات ہیں یہ پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا اور میں اس کو ناجائز تو نہیں کہوں گا جب بشرت ہے کہ قرآن کی بے غرمتی بے عدبی نہ ہو کہ گر رہا ہے قرآن اور ادھر ادھر کر رہے ہیں بے وضو پکڑا ہوا ہے ان سے اجتناب کریں مراد یہ ہوتا ہے کہ مطلب حسنظن یہ ہے کہ قرآن کے سائے میں بچے کو نکالیں گے تو برکت ہوگی لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس طرح کی چیزیں جو ایجادات کر کے ہم خود اس کے نتائج مرتب کر لیتے ہیں اس کی وجہ سے ہم اکثر اصل دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اب جب کوئی ایسا کریں گے تو چھوٹے بچے پوچھیں گے کیوں کرتے ہیں تو بعض بات بڑے اپنے پاس ایک فضیلت بنا لیتے ہیں بیٹا یہ کرنا چاہیے اس سے بڑی برکت ہوتی ہے اس سے جھگڑے نہیں ہوتے گھر میں اس سے فلانی ہوتا کہاں سے نتیجہ نکالا آپ نے یہ بتائیں تو یہ مطلب زیادہ زیادہ یہ مباہ ہے نا گناہ نا ثواب تھوڑا سا مستحب شاید ہو سکتا ہے یہ قرآن کے عدب اور تعظیم کے اعتبار سے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اصل تو یہ ہے کہ بچی کو کیا آپ نے اس قرآن کی تعلیمات دی ہیں کے نہیں بچی اس قرآن پر عاملہ ہے کے نہیں ہے کیا ایسا ہوا کہ جتنے لوگ یہ قرآن کی برکت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے کبھی زندگی میں ایک بار پورے قرآن کو ترجم اور تفسیر سے پڑھا ہو یہ دیکھنے کی زحمت گوارہ کی ہو کہ آپ کا رب آپ سے کس چیز کے ساتھ مخاطب ہے کیا چیز بیان فرمانا چاہ رہا ہے نو یہ ہم بالکل نہیں کرتے قرآن کو حلف اٹھانے کے لیے اور برکتوں کے لیے اور بچیوں کو رخصت کرنے کے لیے مخصوص کر لیا گیا ہے یا تلاوت کرتے ہیں اور نہیں پتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں نہ ترجم آتا ہے نہ تفسیر سے کبھی پڑھا بس پڑھ جا رہے ہیں اس میں ثواب تو آپ کو ملے گا لیکن مقصود نزول قرآن یہ نہیں تھا مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں اس کی تعلیمات کو سمجھیں تو اگر آپ اس طرح رخصت کر رہے ہیں تو چلیں کریں لیکن ساتھ ساتھ اپنی بچی کو قرآن کی تعلیم بھی دیں یہ کہتے ہیں کہ بیماری جس کے باعث انسان نماز نہیں پڑھ پاتا ایک ایسی بیماری ہوگی جس کے باعث میں نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں تو میری ہدایت کے لیے دعا کیجئے دیکھیں بہت سی بیماری ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں واقعی انسان مجبورے محض ہو جاتا ہے جسے بستر سے نہیں اٹھ پا رہے حرکت نہیں کر پا رہے ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ بہت ساری بیماری ایسی ہوتی ہے جس میں ہم سب کام کر سکتے ہیں اس میں اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے وہی طریقہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ اگر آپ کی گورنمنٹ یہ اعلان کر دے کہ آپ اس بیماری میں اس نماز کو ادا کریں آپ کو ہر نماز کے بدلے میں پانچ ہزار کا نوٹ ملے گا بتائیں نفس تیار ہوگا کہ نہیں ہوگا آپ دیکھیں کہ طبیعت اقدم بدلے گی اندر سے آواز آئے گی نفس کہے گا ہاں اگر ایسا ہو تو میں بالکل تیار ہو جاؤں گا اب آپ نفس سے پوچھیں تم پہلے تو مانا کر رہے تھے وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے لیکن اب فائدہ ہے اچھا آپ کہیں گے اب کیسے پڑھے گا پہلے تو تم دوسرے دلائل دے رہے تھے تو وہ جواب میں اور دلائل دینا شروع کرے گا جو پہلے والے کے مخالف ہوں گے کہ نہیں تم یوں پڑھ لو یوں کر لو تھنڈا پانی لگتا ہے تو گرم پانی کر لو تھنڈے پانی سے وضو کر کے جلدے سے لحاف پہ گروز جاؤ پہلے گرم ہو جاؤ پھر ناماز پڑھ دینا ایسے سے مشورے دے گا کچھ انتہا نہیں اس کے مطلب یہ ہے کہ ہم بعض اوقات نفس کے شیطان کے مشوروں کو جانبوچ کے قبول کر کے ان کے سامنے اپنے آپ کو کمزور بے بس لاچار مجبور تصور کر کے عبادات کو چھوڑتے ذرا سے حمد پیدا کی جائے تو سب کچھ اچھے انداز سے ادا ہو سکتا ہے یہ کہتے ہیں کہ کسی نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے ایک رکو کو پندرہ بار پڑا بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں بار بار اور اس میں کوئی آیت سجدہ تھی تو کیا ہمیں ایک سجدہ کرنا ہوگا یا پندرہ سجدے کرنے ہوں گے دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں جب تعلیم و تعلم کا معاملہ ہوتا ہے کچھ سیکھنا سکھانے کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر ایک ہی مجلس میں جتنی مرتبہ آیت پڑھی جائے ایک ہی سجدہ لازم ہوتا ہے یہ آپ چونکہ قرآن یاد کر رہے ہیں یہ قرآن کی تلاوت نہیں ہے کہ آپ نے جیسے ہم قرآن پڑھتے چلے جاتے ہیں اور بار بار اس کو آپ ریپیٹ کر رہے ہیں تو ایک مجلس میں اگر آپ پندرہ بار بھی پڑھیں گے تو ایک بار ہی آپ کو سجدہ تلاوت کرنا ہوگا یہ کہتے ہیں کہ وضو کا پانی جو ہے وہ نماز والے کپڑوں سے صاف کر لینا صحیح ہے جیسے میں نے پہنے ہوں وضو کیا تو یوں مو اسی سے پہنچ لیا اور ہاتھ وغیرہ یہ تو دیکھیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اگرچہ جو وضو کا پانی ہوتا ہے یہ ناپاک نہیں ہوتا اس کو مستعمل کہتے ہیں مستعمل پانی وہ ہوتا ہے جس کو آپ نے وضو کے لیے غسل جنابت کے لیے استعمال کیا ہو یا حصول سواب کی نیز سے استعمال کیا تو چونکہ یہ پانی ہماری جو ایک ایسی نجاست جو نظر نہیں آتی اسے اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے جیسے بے وضو پن ایک نجاست ہے حالت جنابت ایک نجاست ہے تو یہ پانی اس حکمی نجاست نظر نہ آنے والی نجاست سے ضرور آلودہ ہوتا ہے اس لیے منع کیا کہ اس کو کپڑوں پر نہ گرنے دیں گر بھی جائے تو مکروع تنظیح ہی ہے یعنی شریعت نے ناپسند کیا آپ گناہگار نہیں ہوں گے اور وہ کپڑے ایسے ناپاک نہیں کہلائیں گے کہ آپ اس کے ساتھ نماز ہی نہیں پڑ سکتے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایک رمال اپنے پاس رکھیں جیسے آپ نے چہرہ دھویا تو اس سے جو کترے ٹپک رہے ہیں ان کو بس روک لیں پورے صاف نہ کریں تھوڑی تری رہنے دیں اس طرح جب آپ نے دونوں ہاتھ دھوئے تو اتنا اس کو کر لیں کہ کترے وزید نہ ٹپکیں اور پھر اس کے بعد جیسے آپ نے آستے نیچے کی اس پر تھوڑا بہت پانی لگ گیا یہ معاف ہوگا یہ بعض کی داڑی سے بعض اوقات ٹپکتا ہے بعد میں اور کپڑوں پر گر گیا تو معاف ہوگا لیکن جانبوش کے اپنے اوپر نہیں گرانا چاہیے نہ پہنے ہوئے کپڑوں سے اس کو صاف کرنا چاہیے مکروع تنظیح ہے اب چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہوگیا انشاءاللہ نیکس پروگرام میں ضرور آپ سے نیکس فرائیڈے اور سٹرڈے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ عزوجل اس وقت کے لئے اپنے میزبان کو ہماری کیو ٹی وی کی پولی ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لئے دعا کیجئے ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر قسم کی ظاہری باطنی جسمانی نفسیاتی بیماری سے نجات عطا فرمائے اور اپنی ویل پاور کو مضبوط کرتے ہوئے دین پر استقامت حاصل کرنے کے توفق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين